پیسر آج کا سوال یہ ہے کہ شجر بنوہ سے کیا براد ہے آدم اور ہوا جب شیطان کے بھیکاوے میں آکر شجر بنوہ کا مزدہ چکھنا لگے تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں تو وہ طرف کے پتوں سے اپنے سطر ڈامنے لگے سوال یہ ہے کہ اگر میئن بی بھی تھے تو اپنے سطر کی چیزیں کسے چھپانے لگے تھے ناظرین اس سوال کو جب اس وقت تک کلیر نہیں ہو سکتا جب تک شجر بنوہ کی افضاحت نہ کر دی جائے شجر بنوہ کو کسی نے گندم کا درخت کہا اور کسی نے جاؤ گا جو کچھ مفسر ان کے خیال میں درست نہیں ان کے خیال میں شجر بنوہ سے مراد سیکس ہے جیسے کہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ کہا یہ گیا تم میں اس جنت کے باغ میں رہو کھیلو کودو جو مرزی کھاؤ جو مرزی پیو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا یہ شجر مونوہ ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو کچھ ایسے ہی تربیت کرنا چاہ رہا تھا جیسے کسی تعلیمی ادارے میں کوئی ایڈکیشن ہو اور ادارے کا سر برا کہے کہ تو پر لکھو لیبریری میں جاؤ کیفیٹیری میں جاؤ کیلو کودو کھاؤ پیو مرزی کے قریب نہ جانا ونہ تعلیمی ادارے سے خارج کر دیے جاؤ گے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب آدم ہوا نے اللہ کی ادایت کی خلاف عرضی کی ان کو جنت سے فارق کر دیا گیا اب رہا مسئلہ سطر کی چیزوں کو درختوں کے پتوں سے ڈامپنے کا تو یہ ساوزار ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے مستقل طور پر نوگانی رہ سکتے اور پھر یہ تو میاں بیوی تھے ہی نہیں یہ تو جسٹ ایک دوسرے کے ساتھی تھے قرآن میں لفظ زوج آیا ہے زوج کے مطلب بیوی نہیں ہوتا ساتھی ہوتا ہے یا جوڑا جیسے جرابوں کا جوڑا جوتوں کا جوڑا بغیرہ لیکن مفسر انہیں زوجہ بنا دیا اور جو آدم اور ہوا میہم بھی بن گئے اللہ کا مقصد باغ عدل میں رہا کر ان کو ایک تربیتی کورس کرانا تھا نہ کہ میہم بھی بنا کر بچوں کا امبار لکھوانا تھا یہی وہ پہلا مدرسہ تھا جہاں آدم کو علم الاسماء ساری کائنات کے علم سکھانا تھا زندگی میں آنے والے مسائب سے لبودہ زماء ہونا سکھانا تھا افضائش نسل اور اسائش نسل کے حصول سکھانے تھے وہاں دنیا میں بیجنے سے پہلے ان دونوں کی مکمل تربیت کرنا تھی کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ باغ عدل دنیا میں تھا تو پھر بھی ان کو میدان میں لانے سے پہلے اس طرح ٹرینڈ کرنا تھا جیسے کسی جنرائل کو میدان میں جنگ میں لانے سے پہلے ٹرینڈ کیا جاتا ہے اب اگر ٹریننگ میں شترکہ ہو تو درانے ٹریننگ اور مرد ایک اچھے دوست ہوتے ہیں یہ مسئلہ دراصل اس طرح ہو جائے گیا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تخلیقِ ابل ثابت کرنے کے لئے آدم علیہ السلام کو اور ہوا کو پہلا جوڑا ثابت کیا حالات یہ ہیں کہ جب تخلیقِ آدم ہوئی تو اس وقت آدم علیہ السلام اور ہوا دونوں کو مٹی سے ہی پیدا کیا گیا اور یہ قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کی جوڑے بنائے اور ہر جوڑے کو زندگی دی اس طرح سے آدم علیہ السلام محوال اسلام کے پہلے بھی جو انسان یا لوگ تھے ان کو ان کا نمائندہ بنا دیا گیا